اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش گزشتہ کئی سالوں سے سیاست میں متحرک رہنے والے فواد چوہدری کو پیپلز پارٹی مسلم لقاف اور پاکستان مسلم لیگ میں رہنے کے بعد اس وقت بڑی سیاسی کامیابی ملی جب دوہزار اٹھارہ میں بانی پی ٹی آئے نے فواد چوہدری کو اپنی کابینہ کا حصہ بنایا سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر ہونے کے باوجود فواد چوہدری اس دور میں بھرپور لائم لائٹ میں رہے فواد چوہدری کے ماضی کے بارے میں ان کے سیاسی مخالف ہی نہیں بلکہ بانی پی ٹی آئے کے پرانے ساتھی پی ٹی آئے کے رہنما اور معروف وکیل حامد خان نے اپنی کتاب اہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان میں لکھا ہے کہ فواد چوہدری نے اپنے انکل استخار حسین شہدری کے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کے عہدے کے دوران کس طرح کرپشن کی جہلم کے سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والے فواد چوہدری کے ماضی میں مقتدرہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رہے نو مائی کے بعد فواد چوہدری کا شمار پی ٹی آئے کے ایسے رہنماوں میں ہوا جنہوں نے پی ٹی آئے کے ساتھ تعلق قطع کرنے میں بلکل دیر نہیں لگائی اب اپنی رہائی کے بعد فواد چوہدری ایک مرتبہ پھر میڈیا کی حد تک سیاست میں فال ہو چکے ہیں پاکستانی مین سٹریم نیوز چینلز اور سوشل میڈیا پر فواد چوہدری اپنے آپ کو بانی پی ٹی آئے کا حامی قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں فواد چوہدری پی ٹی آئے کی موجودہ قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ فوج سے رابطے منقطع کرنا عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کے باعث حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں میں اضافہ ہوا فواد چوہدری یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ اب بھی پی ٹی آئے میں ہیں اور بانی پی ٹی آئے ان سے ملاقات کے لیے پیغام بھی بھیج چکے ہیں مگر دوسری طرف پی ٹی آئے کی قریبا پوری ہی قیادت فواد چوہدری کے بارے میں سخت تنقیدی زبان استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئے کی موجودہ قیادت اور وہ گروپ بھی جو موجودہ قیادت سے زیادہ مطمئن نہیں اس بات پر متفق ہیں کہ فواد چوہدری کو پارٹی میں واپس نہیں آنے دیں گے ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئے جن کی آج بھی پارٹی کی کمانڈ اینڈ کنٹرول پر پوری پکڑ ہے کیا وہ مشکل وقت میں ساتھ رہے رہنماؤں اور پارٹی کارکنوں کی خواہشات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو اپنی جماعت میں واپس لے لیں گے جو شاید اپنے دم پر جہلم کی سیٹ بھی نہ جیت سکے اور جس کا پورا سیاسی ماضی بھی متنازے رہا ہو پینل کی رائے اسی معاملے پر آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ ہیں حسن عصار، ابسار عالم، شہزار چوہدری اور افتخار احمد صاحب آپ چاروں کا شکریہ، پروگرام کا سوال پی ٹی آئے میں ہوں فواد چوہدری، پی ٹی آئے کی قیادت کتنی ہی کمزور مگر کڑے وقت میں بانی کے ساتھ کھڑی رہی موجودہ قیادت کا موقف کیا بانی پی ٹی آئے کے لیے فواد چوہدری کو واپس لینا آسان ہوگا اب سار صاحب جو اس وقت صورتحال ہے تقریباً لیڈرشپ آواز اٹھا رہی ہے فواد چوہدری کے بیانات پر تنقید کر رہی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بھی ابھی جیلوں کے اندر موجود ہیں مگر کھڑے ہوئے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بانی پی ٹی آئے ہی فیصلہ ساز ہیں یہ ہم پہلے بھی گزشتہ ہفتے ڈسکس کر چکے کیا فواد چوہدری کا معاملہ آسان رہے گا کہ واپس لے لیں جماعت میں انہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کو موٹ کیا ہے جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں انہونی نہیں ہے کہ نہ ہو سکے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے دیکھیں مولانا فضل ورمان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں محمود اچھکزئی اس اتحاد کے سربراہ بن گئے ہیں جن کی نکلیں خان صاحب خود اتارا کرتے تھے اور مولانا فضل ورمان کے خلاف تو دس بارہ سال تک انہوں نے کتنی سخت زبان استعمال کیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک جونئر پارٹی کا ان کے حساب سے خان صاحب کے حساب سے جونئر ویسٹو سینئر ہیں فواز چوہدری کے ان کو واپس نہ لیں صرف اس وجہ سے وہ ناقابل معافی ان کا گناہ ہو جائے کہ انہوں نے کوئی ایک خاص موقف خاص وقت میں لیا ہے لیکن وہ جو کہہ دے ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ میں بن رہا ہوں فواز چوہدری نے اتنا بڑا گناہ نہیں کی جتنا دیکھیں عمران اسماعیل نے علی زہدی نے فرخ حبیب نے اور عثمان ڈار نے کیا ہے آپ یاد کریں ان لوگوں کی پریس کانفرنسز کس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی اور کیا کیا کہا اور کس کس طریقے سے کہا تو اور شیری مزاری نے بھی پریس کانفرنس کی تھی لیکن پریس کانفرنس پریس کانفرنس میں فرق ہوتا ہے فواز چوہدری نے یہ کیا کہ وہ استحکام پارٹی کے اجلاعات میں بیٹھے جا کے اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے خان صاحب کے خلاف جس طرح کہ عثمان ڈار نے کی جس طرح فرخ حبیب نے کی جس طرح عمران اسماعیل نے کی جس طرح علی زہدی نے کی تو اس وجہ سے اگر آپ قصور کی ریشو دیکھیں یا اس کا وزن دیکھیں تو وہ کام میں تو اسی لئے میرا خیال ہے کہ فواز چوہدری بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں جو تاثر ہے وہ ختم ہو اور وہ اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن بہرحال وہ اس لسٹ میں نہیں ہیں اس اے لسٹ میں نہیں ہیں جو لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں اور کھڑے ہیں یا وہ جو جیلوں سے تو نکل آئے اور انہیں پریس کانفرس تو نہیں کی لیکن اچانک ان کو زمانتے مل گئی عہدے مل گئے وہ بھی تو یہ کلاس ہے نا وہ کیسے مل گئی وہ مل بھی رہے ہیں سب سے وہ بات بھی کر رہے ہیں اندر کھاتے کیا چل رہا ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا فواز چوہدری کا سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ استحقام پارٹی کی ایک میٹنگ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ان کے اور ایک ٹویٹ ہے شاید ان کا تو ظاہر ہے آپ کو بھی بتایا کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے تو ہر کوئی A-lister نہیں ہوتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فواز چوہدری اتنے بھی C-lister نہیں ہے فواز چوہدری صاحب واپس A-lister بن سکیں گے PTI کے اندر A-lister بنے نہ بنے میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ واپسی ان کی ناممکن ہے یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے دیکھیں فواز چوہدری کا آپ یہ مرضی کہہ رہے ہیں وہ جیلم سے کام یا ہو سکیں یا نہ ہو چکے وہ ایک پولٹیکل مائنڈ ہیں اور پچھلے ان کے پندرہ بیس سال میں سمجھتا ہوں میں ایک قطع کلامی کی بات صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو سکیں یا نہ ہو سکیں یہ میں نے انہی کی بات رکھی انہیں اپنے کی انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ میرے مقابلے میں اگر عمران خان میرے ڈرائیور کو ٹکٹ دے دیں آج تو وہ میری زمانت ضبط کرا دے گا تو یہ تو وہ سمجھ گیا ہے کہ ان کا کہاں کھڑا ہونا ان کے لیے ضروری ہے نہیں یہ انہیں پہلے سے بھی پتا تھا میں اے لسٹر سے میری مراد یہ ہے کہ خان صاحب کے بعد ایک سرکل ہے پلٹیکل لیڈرشپ کا پی ٹی آئی کی جو بہت کلوز ہے خان صاحب کے جس پہ خان صاحب بہت ٹرسٹ کریں گے اور ان کو زیادہ اہمیت بھی دی جائے گی آئندہ اس کے بعد دوسرا ٹیر ہوگا پھر تیسرا ٹیر ہوگا تو اے لسٹر جو پہلا سرکل ہے وہ اے لسٹر ہیں پھر بی لسٹر ہیں پھر سی لسٹر ہیں میں اس سنس پہ بات کروں کیونکہ ان کی واپسی نام ممکن نہیں ہے پولٹیکلی ہیس وری شاپ اور وہ پولٹیکل مائنڈ ہے چاہے جیلم سے وہ کامیاب ہو سکے یا نہ ہو سکے اور انہوں نے دورانے حکومت بھی انہوں نے بہت ڈیفینڈ کیا آپ پچھلے میں بتا رہا تھا پچھلے بیس ایک سال سے میں ان کو سیاست کرتے دیکھ رہا ہوں انہیں انکر بنتے دیکھ رہا ہوں وقالت کرتے دیکھ رہا ہوں ان پہ بہت سارا الزامات بھی ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا حامد خان کے ریفرنسے بھی لیکن اس کے باوجود وہ یہ پہلا موقع ہے کہ وہ اتنا عرصہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ چیز چلیں انسان سیکھتا ہے اپنی غلطیوں سے ماضی کی غلطیوں سے اور آگے بڑھتا ہے ٹھیک ہوگی تو یہ کوئی دیکھیں ہم ڈو اینڈ ڈائے پہ نہ جائیں تو مناسب ہے ٹھیک ہے خان صاحب کی طرز سیاست سے کیا ڈیفرنس ہے لوگوں کو یہی کہ فیشزم کی بھو آتی ہے کہ یا ہم یا تم وہ جو جو جورج بوش نے کہا تھا 911 کے بعد you are with us or against us تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں سیاست جو ہے وہ نام اسی چیز کا ہے فلیکسیبیلٹی کا وہ ہر ایک میں ہونی چاہیے اور جو حالات ہیں اس ملک کے اگر فلیکسیبیلٹی نہ رہی تو یہ سب ایک دوسرے کو ٹکرے مار مار کے elite جو ہے وہ خود تو مرے گی نہیں ہمیں مار دے گی حسن صاحب حامد خان صاحب بھی گزشتہ روز بھی ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ فواد چودری صاحب کسی کے اشارے پر چھوڑ کے گئے کسی کے اشارے پر واپس آ رہے ہیں کسی کے اشارے پر پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں کیونکہ وہ پارٹی پولیسی پر بھی تنقید کر رہے ہیں فواد چودری کا ماضی بھی اشاروں کی گواہی دیتا ہے کیا یہ جو اشاروں کی زبان اور وائبز ہیں یہ بانی پی ٹی آئے تک پہنچ رہی ہیں آرام سے واپس لے لیں گے فواد صاحب کو یہ میں آپ کا یہ جو ایڈیشنل انٹرو ہے اس میں مجھے نہیں کوئی دلچسپی پہلی بات وہ خاصی احمقانہ ہے کہ جیلم سے الیکٹ نہیں ہو سکتے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں پی ٹی آئے میں جو امران کے دھتکار دیے جانے کے بعد الیکٹ ہو سکتے ہوں نیم وان یہ کونسی ڈسکوالیفیکیشن ہے بھائی پھر ان کا اپنا کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے گراؤنڈ پہ ان کا اپنا کوئی ووٹر نہیں ہے کوئی پولیٹیکل کیپٹل کیپٹل کی نہیں ہے او بھائی ایک منٹ کسی کا بھی نہیں ہے پی ٹی آئے میں اگر لوگوں کو یہ ووٹر کو پتا لگ جائے پی ٹی آئے کئی ووٹر ہے سر چودری پرویز الہی کا پولیٹیکل کیپٹل ہے شاہ محمود قریشی کا پولیٹیکل کیپٹل ہے یہاں سے او بات سن لیں نا یار ایکسپشنز ہوں گی کوئی دو چاہ اوڈروائیس تو یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے شاہ محمود قریشی تو پشتینی قسم کے سیاستدان ہے اور کئی نصروں سے ہیں اچھا سو جلم سیلیکٹ ہونا نہ ہونا ہی ہے یہ تو بڑی فضول بات ہے اچھا دوسری بات یہ ہے صورتحال کو بڑی خوبصورتی سے افسار صاحب نے بیان کر دیا ہے میں ایک محابرہ آپ کو سناتا ہوں محابروں کے پیچھے وزڈم ہوتی ہے صدیوں پہ محیط وزڈم وہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں اچھا لیکن میں نے فیصلہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے عمران نے عمران کو دو بتیں اگر ایک بات کی سمجھ آ جائے مجھے نہیں پتا آتی ہے کہ نہیں وہ کیا ہے کہ سیپریشن وقتی سیپریشن اور طلاق میں فرق ہوتا ہے تین طلاقوں میں اور اہلیہ گروٹ کے چلی جائے یا شوہر کے بارے میں پتا لگے کہ وہ گھڑ بڑا ہے اونچ نیچ ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے تو میں نہیں جانتا رہ گئی مخالفت پارٹی کے اندر اس کی یہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے انہوں نے افسار نے کہ فواد بیسکلی ہے ایک ذہین آدمی ہے ملکل سینسوئی ہے اس کی طرف ایک پولیٹیکل آنمل تو مخالفت اسی وجہ سے ہو رہی ہے اس کی باقی تو بے شمار للو پنجو میں دیکھتا ہوں ان کو تو بات کرنی نہیں آتی اگر اس وقت فواد چوتری تیٹی آئی سیکنٹیے لیڈرشپ میں ہو تو کیا بہتر کیس لڑسکیں گے عمران خان کا دیفینٹلی دیفینٹلی اس کی طرف ایک پولیٹیکل آنمل درست ایک تو ہوتا ہے اگر اس کی طرف کے لیے آو گئے ٹائم کچھ اور کرنے کو نہیں ہے تو ادھر گوش جاؤ موقع لگ گیا ادھر بڑھ جاؤ نہیں نہیں ہی از بھون ایک پولیٹیکل ورک ٹائم کچھ